آن جی بہت ہی مزیدار قسم کی ہم نے اچاری گووی تیار کی ہے اچاری مسالے کے ساتھ اور یہ کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا رنفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اچاری گووی ہم نے کس طرح بنائی ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوشہ خورم ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتی پیاری سی مزیدار سی جو ہے وہ ایک سبزی پڑی ہے ہمارے پاس پھول گووی تو آج ہم اسی سے ایک ڈش تھیار کریں گے آج ہم اسی سے پھول گووی اور آلو بنا رہے ہیں لیکن ایک مختلف انداز میں آج ہم اچاری پھول گووی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہے ڈیڑھ کلو گووی لی ہے دھولیا ہے اچھے تیکے سے اور اس کو کٹ کر لیا ہے اس طرح اس طرح کے سلائسز کر لیں آپ اس طرح کے ٹکڑے کر لیں بڑے بڑے بہت باریک مت کریں اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ لیسن ادھرا کا پیسٹ ہے دو ادھر ٹیمارٹر چھلکی اتار کر باریک کاٹ لیا ہے ایک ادھر پیاز ہے باریک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مسالوں میں ایک چائے کا چمچ نمک آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں آدھی چائے کی چمچ لال میرچ پاورڈر یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جتنا آپ نے سپائسی کرنا ہے آدھی چائے کی چمچ پیسا ہوا دھنیا ہے تھوڑی سی حلدی ہے آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر ہے اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ دھر دھڑا لیا ہے میں نے موٹا دھنیا جو ہوتا ہے ثابت اور آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ میتھرے لیے ہیں یعنی کہ میتھی کے بیچ وہ لے لیا ہے میں نے جو اچار میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ دھنیا ہے اور ہری مرچے ہیں کٹنی کاٹ لی ہے اور دو عدد ہم نے آلو لے کر اچھی طرح دھونے کے بعد چھیل کر اس کو اس طرح کے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اور چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے گھی رکھ دیا ہے چار کھانے کے چمچ یہ ہو چکا ہے گرم اس میں شامل کرتے ہیں پیاس جی آئل میں جو ہے گھی میں پیاس شامل کر دی ہے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا براؤن بس ہلکا سا کریں گے وہ ہماری اچاری مسائلے ویٹھ پکاتے ہیں انکہ ہر گو Disneyland IN DR. شامل کریں گو بھی جست میں مسائلے والاکو آنے ہونے ہولا ہے یا اچار کا مطلق ہے کہ اس میں شامل کردیں گو بھی کہ میں سب کو جناppu یہ کہیں گو میں بتاؤو گی اور کہاں اس کے ساتھ ہی مسائل کرمائے روجہ کرنے کیا ہے جن کو اپنے وقت پر ڈالنا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں ورنہ تو شاید وہ مسالے جو ہیں وہ کسی برے انداز سے سامنے آئیں اگر ہم اس کو کسی برے وقت پر ڈال دیں تو تو اس کے لئے مسالوں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے مسالوں کو بھی وقت ہوتا ہے تو پیاس کو ہم ہلکا سا گلابی کریں گے پیاس ہمارے تقریباً دو تین منٹ میں ہی ہلکی سی جو ہے وہ گلابی ہوگی ہے سنہری کی جانب مائل ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی ہو گئی ہے بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں اب کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے لہ سنا ترکھ کا پیسٹ بسم اللہ الرمان رہنے اور اس کو ہلکا سا بھونیں گے اگر بین ایک سے دو منٹ ہم اس کو بھونیں گے پیاس کا بھی بہت ہی عمل دخل ہے کھانوں میں کلر میں اور جائکے میں جس طرح کی آپ پیاس رکھیں گے اس طرح کا آپ کی کھانے کا کلر بن جائے گا اور اسی طرح کا زائقہ بھی ہوگا پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جن میں پیاس کو تھوڑا سا دار دیا جاتا ہے جیسے پلاو ہو گیا اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں پلاو کا کلر وائٹ نہیں رکھنا چاہتے تب بھی آپ پیاس کو تھوڑا سا براؤن کریں گی اس میں پانی کا چھنٹا لگائیں گی تو وہ اپنا کلر چھوڑے گا اور وہی کلر پلاو کا کلر ہوگا تو اسی طریقے سے کورمے میں بھی زیادہ فرائی کیا جاتا ہے جو نکال لیا جاتا ہے پیاس پھر اس کو چورا کیا جاتا ہے تو اس طرح وہ والے پیاس ہو جاتی ہیں ان کو کرنا چاہیے براؤن اور جو سبزیوں کی سپیشلی جو پیاس آپ براؤن کر رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا چاہیے اب یہ ہو چکا ہے ہمارا لینسن ادھر کا پیسٹ فرائی اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ٹیماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں ٹیماتر شامل کیا ہے اب اس کو بھی ایک سے دو منٹ تھوڑیں گے تھوڑا سا نرم ہونے کیلئے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ نرم ہو جائیں اگر اس میں ہم ڈائریکٹ مسالہ بھی شامل کر دیتے ہیں تو ٹیماتر جلدی سے ہمارے نرم نہیں ہوں گے گھولیں گے نہیں تھوڑا ٹائم لیں گے ہمیں بلکل ایسے ہی چھوڑ دینا ہے بغیر مسالوں کے تو ہمارے ٹیماتر ایک سے دو منٹ میں ہی نرم ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر ہمارے تقریباً دو منٹ میں ہی نرم ہو جائیں گے باقی مسالہ بھونٹے ہو جائیں گے تو اب یہاں پر ہم یہ والے مسالے شامل کرتے ہیں ادھرہ میں کچوری نتھی، حلدی، سکھا دھنیا، لائمی، سکوڑر اور نمک ہم نے یہ والے مسالے شامل کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو گھنائی کرنے شروع کرنے ہی ہیں اب اس کی تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے ہلکا سا پانی کا چھینٹا جو ہے وہ لگانے کے بعد یہاں نمک ہے تھوڑا سا تو ہم اس کو پانی کا چھینٹا دے کر ہلکا ہلکا سا اور یہاں ہم اس کو بھونتے رہیں گے ہم نے اس کو سکھا نہیں بھوننا ورنہ مسالے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے جلا جلا سا آتا ہے اگر آپ اس کو پانی کا چھینٹا دے کر بھونیں گے مسالہ آپ کا بہت ہی شاندار قسم کا بھونے گا اور بلکل بھی اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا بلکہ آپ کے سالن کا ذائقہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ بھی ایک ٹیپ ہے آپ کے لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتی رہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور یہی فائدہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا کائنڈلی جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آدمالی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور اگر آپ کا کوئی دوست کوئی فرینڈ کوئی رشتے دار آپ سے کسی چیز کی ترقیب پوچھے تو پلیز آپ میری ویڈیو ان سے شیئر کیا کیجئے اس کو بھونتے ہیں چار سے پانچ منٹ الحمدللہ جی چار سے پانچ منٹ میں مسالہ بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل بھی چھٹ گیا ہے اور اب یہاں میں کوبی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر تھوڑی سی کوبی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم چلا دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ گوبی میں مکس ہو جائے کیونکہ اس کے بعد تھوڑا تھا مشکل ہوگا ساری گوبی کو ڈالنے کے بعد مسالے کو مکس کرنا ورنہ نیچے سے جو ہے وہ جل جاتا ہے اگر مسالہ مکس نہ کیا جائے اسی طریقے سے ہم تھوڑی گوبی شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ تمام جگہاں پر لگ جائے اور اسی میں گوبی پکے ورنہ گوبی جو ہے وہ پھیکی پھیکی سے لگے گی اگر آپ تمام جگہاں پر مسالہ مکس کرنے کے بعد گوبی کو دم پر رکھیں گے تو گوبی جو ہے وہ مسالے دار بنے گی اسی طرح ہم کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسی طرح ہم نے کھولا ہے اور اسی طرح ہم نے کھولا ہے اسی طرح ہم نے کھولا ہے اور یہ دیکھیں یہ گلنا شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تو گلی نہیں ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھیں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے اپنے یہ والے مسالہ جات یعنی کہ یہ جو ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اور اجوائن میں آپ کو بتانا بھول گی تھی دو سے تین چھٹکیاں میں نے اجوائن لے لی ہے دو سے تین چھٹکی ہے کلونجی لے لی ہے اور آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑا سے کم گرم سالہ ہے پیسا ہوا ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ میں نے دھردھڑا کر لیا ہے موٹا جو دھنیاں ہوتا ہے اور آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ زیرہ دھردھڑا کر لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ میں نے جو میتھی دانا ہوتا ہے میتھرے ہوتے ہیں اس کو میں نے دھردھڑا کر لیا اب یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور یہاں پر میں آلو بھی شامل کر دیتی ہوں پانی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا ہے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار آپ کی یہ اچاری مسالے والی گوبی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب ہم اس کو دوبارہ سے ڈھگ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے تقریباً دس منٹ بعد ہم نے اسے کھولا ہے اور گوبی جو ہے وہ تمام گل چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا گوبی کا اپنا ہی پانی بھا جس میں آلو جو ہے اور گوبی جو ہے وہ گل چکی ہے بلکل اب ہم دو سے تین منٹ جو ہے وہ اس کو تیز آنچ پر بھونیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ تمام کا تمام خوشک ہو جائے تین منٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں آدھی چائے کی چمہ جو ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ہرا دھنیا ہری مرچیں اور یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ ہم اس کو دم لگاتے ہیں لیجئے جی بہت ہی مزے دار ہماری اچاری گوبی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے بہت ہی مزے دار لگ رہی ہے میں نے اس کو چکھا ہے بہت ہی سپائسی ہے بہت ٹیسٹی ہے اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آگی ہے ریسپی تو پلیس لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری ہان آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیا کیجئے اللہ حافظ